موسیقی چلتے ہیں کچھ پروگرام کے جانب اور آپ کو سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ آج کی سمری کیا ہے ہم کون سے نیوز پیکجز ہیں جو آپ کو دکھانے والے ہیں ہم بات کریں گے ترقیاتی منصوبوں میں ایران کا بھارتی سرمایہ کاری سے انکار روس میں ریفرنڈم آیا صوفیہ مذہب میں ناماز کی آدائیگی پھر ہے ایمازون جنگلات کی کٹائی کے سلسلے میں ایک ریپورٹ اس کے بعد دات کریں گے چودہ جولائے یعنی کہ فرانس کے عالمی دن کے حوالے سے پھر ہے برطانیہ کی یورپ سے الہدگی کے بارے میں ایک ریپورٹ دنیا بھر میں ڈیزنی لینڈ ری اوپن ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری امیپس نیوز آپ کو سنانے کے لیے چلتے ہیں پہلی اپ ڈیٹ کی جانب جو کہ ہے کرونا گلوبل اپ ڈیٹ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وبا نے پوری دنیا میں اس وقت اپنے پنجے گارڈ کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ وبا چائنہ کے شہر وہاں سے شروع ہوتے ہوتے دنیا کے دو سو بیس ممالک تک جا پہنچی تھی اور اب تک اس سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً چودہ میلین کے قریب ہو چکی ہے لیکن ایسے پندرہ ممالک اور جزائر موجود ہیں جہاں پر اب تک اس کا ایک کیس بھی نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ایک خصوصی ریپورٹ کرونا وائرس نے دنیا بھر میں چودہ میلین سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا ہے جن میں سے تیراسی لاکھ سے زیادہ لوگ صحتیاب ہو چکے ہیں چھے لاکھ کے لگ بگ لوگوں کی امباد ہو چکی ہیں جبکہ پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت وائرس کی زد میں ہیں اور ان میں سے ساٹھ ہزار مریضوں کی حالت تشویشناک ہے یومیا امباد کی تعداد آٹھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر مریضوں کی تعداد میں ڈھائی لاکھ گھاں اضافہ ہو رہا ہے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے اور امباد کے حوالے سے امریکہ سب سے آگے ہیں یہاں مریضوں کی تعداد سینتیس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ اکتالیس ہزار سے بڑھ گئی ہے سترہ لاکھ کے قریب لوگ صحتیاب ہو چکے ہیں اس وقت سترہ ہزار کے قریب مریض تشویشناک حالت میں ہیں اور امریکہ میں چار کروڑ ستامل لاکھ سے زیادہ لوگوں کا کرونا ڈیسٹ کیا گیا ہے برازیل مریضوں کی تعداد اور امباد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے یہاں مریضوں کی تعداد بیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور یہاں مرنے والوں کی تعداد ستتر ہزار کے لگ بھگ ہے برازیل میں آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی حالت تشویشناک ہے یہاں چودہ لاکھ کے قریب لوگ صحتیاب ہو چکے ہیں اور یہاں انچاس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے کرونا ڈیسٹ کیے گئے ہیں مریضوں کی تعداد کے حوالے سے بھارت تیسرے نمبر پر ہے یہاں مریضوں کی تعداد دس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور مرنے والوں کی تعداد چھبیس ہزار کے لگ بگ ہے بھارت میں نو ہزار کے قریب لوگوں کی حالت تشویشناک ہے یہاں ایک کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں اس طرح مریضوں کی تعداد کے حوالے سے روز چوتھے نمبر پر ہے یہاں مریضوں کی تعداد سات لاکھ ساٹھ ہزار سے بڑھ گئی ہے جن میں سے پانچ لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تیئی سو مریضوں کی حالت تشویشناک ہے روس میں دو کروڑ چوالیس لاکھ لوگوں کا کرونا ڈیس کیا گیا ہے تامبات کی تعداد بارہ ہزار سے بڑھ گئی ہے پیرو مریضوں کی تعداد کے حوالے سے پانچ میں نمبر پر ہے یہاں مریضوں کی تعداد تین لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ ہے یہاں دو لاکھ تیس ہزار سے زیادہ لوگ صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ مرنے والوں کی تعداد تیرہ ہزار کے لگ بھگ ہے یہاں تیرہ سو سے زیادہ لوگوں کی حالت تشویشناک ہے اور یہاں بیز لاگ سے زیادہ لوگوں کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا ہے جنوبی افریقہ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے چھٹے نمبر پر ہے یہاں مریضوں کی تعداد تین لاگ پچیس ہزار کے قریب ہے میکسیکو مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ساتھویں نمبر پر ہے یہاں مریضوں کی تعداد تین لاکھ چوبیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے چلی تین لاکھ تیس ہزار مریضوں کے ساتھ آٹھوے نمبر پر ہے سپین میں مریضوں کی تعداد تین لاکھ پانچ ہزار سے زیادہ ہے اور اس کا نام نمبر ہے جبکہ دو لاکھ بانوے ہزار سے زیادہ مریضوں کی تعداد کے ساتھ برطانیہ دنیا میں دسوے نمبر پر ہے یہاں امباد کی تعداد پنتالیس ہزار سے زیادہ ہے یہاں ایک سو پنتالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے برطانیہ میں ایک کروڑ چھبیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے کرونا ڈیسٹ کیے گئے ہیں اس وقت دنیا کے گیارہ ممالک ایسے ہیں جہاں سب مریض سے ہدیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ممالک ایسے ہیں جہاں کوئی ایکٹیو کرونا کیس موجود نہیں ہے ان میں ایکسریت جزائر اور کم عبادی والے ممالک شامل ہیں دنیا بھر میں زندہ قومیں اپنے قومی تہوار کو خوب جوش و خروش کے ساتھ مناتی ہیں کرونا نے جہاں بہت ساری چیزوں کو متاثر کیا وہاں پہ ہمارے قومی تہوار اور مذہبی تہواروں کو بھی متاثر کیے بغیر نہ رہ سکا چودہ جولائی کو فرانس کا نیشنل نے سیلیویٹ کیا گیا لیکن ایس او پیس کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں اس کے اوپر خصوصی ریپورٹ یورپ میں کرونا کے شدت کے سبب فرانس نے اپنے قومی دن کی تقریبات کو محدود رکھا ہے اس مرتبہ عسکری سازو سامان اور فوجی دستوں کی پریڈ قومی دن کی تقریبات کا حصہ نہیں تھے بلکہ فرانس کی ائر فورس کی طرف سے فلائی پاسٹ کے بعد فرانسیسی صدر ایمینویل میکرون نے ایک فوجی جیپ میں کھڑے ہو کر فاصلے پر کھڑے لوگوں کو ہاتھ ہلایا اور پیلس ڈھیلا کونکورڈ سکوئر میں ہونے والی قومی دن کی تقریبات میں شرکت کی قومی دن پر اپنے پیغام میں فرانسیسی صدر نے کہا ہے میں سارے فرانس کے لوگوں اور فوج کو کہتا ہوں کہ طبی ورکرز اور ایسے دوسرے لوگوں کو خراجی عقیدت پیش کریں جنہوں نے یہاں سماجی اور معاشی زندگی کو بحال رکھنے میں اپنی خدمات سرانجام دی ہیں انہوں نے کہا جس خدمت کے جذبے حمد اور یقجہتی سے ہماری عوام نے اس وبا کے دوران مقابلہ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے انیس سو اسی سے لے کر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چیمس سیلسیز میں فوجی پریٹ نہیں ہوئی فرانس میں کرونا کی وجہ سے تیس ہزار لوگ جاں بھاق ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس تقریب میں لوگوں کی شرکت پر پابندی لگا دی گئی تھی تقریب کا آغاز ریوائیتی انداز میں ائر فورس کے فلائی پاسٹ سے ہوا جس میں تیاروں نے فضا میں رنگ بکھیرے اور کرتب دکھائے تقریب میں شریک سب معززین ایک دوسرے سے فاصلے پر اپنی نشستوں پر براجمان تھے فرانس کا قومی دن سترہ سو نواسی کے انقلاب کی یاد میں منایا جاتا ہے اس دن پیرس کے لوگوں نے بیستیل فورٹریس پر حملہ کر دیا تھا یہ قلانوما قید خانہ اس وقت کی بادشاہی کے جبر کی علامت تھا عام طور پر قومی دن کی تقریبات میں ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور آئفل ٹاور پر آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے آتش بازی کا مظاہرہ تو اس سال بھی ہوا ہے لیکن اس کے سامنے پارک میں لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی بھارت اپنی حد دھرمی اور جارہانہ طبیعت کی وجہ سے اپنے تمام امسائے ممالک سے اپنے تعلقات کشیدہ کر چکا ہے اور وہ شدید تنہائی کا شکار ہے پاکستان چین نیپال بھوٹان کے بعد اب ایران نے بھی اپنا دامن بھارت سے چھوڑا لیا ہے اور چاہ بہار منصوبے سے اسے چلتا کیا آئیے دیکھتے ہیں ایک خصوصی ریپورٹ مودی کی حکومت نے اپنی ناکام پالسیوں اور ہمسائے ممالک کے ساتھ ناہم بھار تعلقات کی وجہ سے اس وقت خطے میں بھارت کو تنہائی کا شکار کر دیا ہے بھارتی حکومت اپنی توسی پسندانہ سوچ اور ہندتوہ انتہا پسندی کے زیر اثر ہو کر اپنے تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ کر چکی ہے بھارت لائن آف کنٹرول پر پاکستان کے ساتھ اپنے جنگ بندی کے معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کا عادی ہو چکا ہے اور مقبوزہ کشمیر میں اس نے نہتے کشمیریوں کے لیے زمین تنگ کی ہوئی ہے اور وہاں مسلمانوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے گزشتہ مہینے لائن آف ایکچول کنٹرول پر چین کے ساتھ کشیدگی میں بھارت کے بیس فوجی مارے گئے تھے نیپال نے نئے نقشے کی منصوری کے بعد بھارت کی سرحد پر اپنی فوج تائنات کر دی ہے اور اب ایران نے چہ بہار بندرگاہ کے بڑے منصوبے سے بھارت کو نکال باہر کیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق گزشتہ ہفتے تہران نے بھارت سے مالی امداد کے بغیر اب خود ہی چہ بہار زہدان ریلوے منصوبے پر کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق 628 کلومیٹر طویل ریلوے لائن چہ بہار بندرگاہ سے ایران کے شہر زہدان اور وہاں سے افغانستان کے علاقے زارنچ تک جائے گی ایرانی حکومت نے اپنے نیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ سے 400 ملین ڈالر کی رقم اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مختص کی ہے تہران نے دہلی پر منصوبے میں تاخیر کا الزام لگانے کے بعد اسے منصوبے سے نکالا ہے اس منصوبے کی دفاعی اہمیت یہ تھی کہ چہ بہار سے گوادر کا فاصلہ صرف 72 کلومیٹر ہے اور خدشہ یہ تھا کہ ایرانی بندرگاہ پر بھارت کی موجودگی پاکستان اور چین کے لیے خطرہ ہوگی ایران افغانستان اور بھارت نے مئی دوہزار سولہ میں ایران کی بندرگاہ چہ بہار سے زہدان تک ریلوے لائن کی تعمیر کے منصوبے پر دستخط کیے تھے جیئرمن سینٹ قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ چین اور ایران کی آپس میں قربت پاکستان کے لیے خوشی کی نویت ہے چین اور ایران نے 400 ارب ڈالر کے 25 سالہ منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے اس سے ایران میں بینکنگ، ریلوے، بندرگاہیں، مواصلات اور ٹیلی کمیونکیشن سمیت بہت سے شعبوں میں چین کی موجودگی نمائع ہوگی بھارت اس سے قبل بھی ایران، پاکستان اور بھارت گیس پائپ لائن منصوبے سے بھی نکل چکا ہے اور امریکی دباؤ کے سبب ایران سے تیل کی درامدات بھی بند کر چکا ہے بات کرتے ہیں اب صدر پیوٹن کے بارے میں روس کی عوام نے صدر پیوٹن کو آئین میں ترمین کی اجازت دیتے ہوئے 2036 تک اقتدار میں رہنے کے لیے منتخب کر لیا ہے اس طرح 67 سالہ پیوٹن اب مزید 16 سال یعنی اپنی عمر کے 83 یئرز تک روس کے اقتدار میں رہیں گے ان کی مقبولیت کا راست کیا ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں روس کی عوام نے حالیہ ووٹنگ میں موجودہ صدر پیوٹن کو بھاری اکثریت سے منتخب کر کے 67 سالہ آدمی کو 83 سال کی عمر تک ملک کے اقتدار کا مالک بنا دیا ہے حالیہ ووٹنگ کے نتائج سے ایسا محسوس ہوتا ہے گزشتہ 20 سال سے اقتدار میں موجود پیوٹن مزید 16 سال بھی اقتدار میں رہیں گے روس کے سنٹرل ایکشن کمیشن کے مطابق روس کے 77.92 فیصد نے آئین میں ترامیم کی حمایت کی ہے جبکہ 21.26 فیصد نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیئے ہیں روسی عوام کو ان انتخابات کی مہم کے دوران پینشن کا تحافظ فلیٹس دینے جیسی مراد کے بعدے کیے گئے ہیں اسی طرح انتخابی مہم میں آئینی ترامیم کر کے لوگوں کو مزید سہولتیں دینے کے پیکج کا اعلان بھی کیا گیا ہے صدر بلادمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ مجھے اقتدار میں دیکھنے کے لیے روس کے لوگوں نے بھاری اکثریت میں ترامیم کی حمایت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے دل سے ان ترامیم کے حق میں ووٹ دیا ہے جس سے مجھے 2036 تک الیکشن کرنے اور اقتدار میں رہنے کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی سرکاری نتائج کے مطابق روسی عوام کی لگ بھگ 78 فیصد اکثریت نے آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دیئے ہیں ایڈ ہاک ووٹنگ ایک ہفتے تک جاری رہی کریملن نے اسے پیوٹن کی فتح قرار دیا ہے جبکہ پیوٹن مخالف لوگ اسے غیر قانونی اور غیر آئینی کہہ رہے ہیں آزاد اور غیر جانبدار مونٹرنگ گروپس بھی ایڈ ہاک ووٹنگ کی شفافیت پر سوال اٹھا رہے ہیں صدر پیوٹن نے ووٹنگ کے بعد پہلی مرتبہ عوام سے مخاطب ہو کر کہا ہے لوگوں نے دل سے محسوس کیا ہے کہ ترامیم کی ضرورت ہے اور یہ ملک کی ضرورت ہے اس لیے انہوں نے اس کے لیے ووٹ دیا ہے انہوں نے کہا ہے لوگوں نے ملک کی خاطر اتحاد سے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے ترامیم کی حمایت کی ہے دوسری اصلاحات کے پیکج میں سابقہ صدور کو استثناء دیا گیا ہے اور ہم جنس پرستوں کی شادیوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے پیوٹن نے کہا ہے روس کے لوگ مغربی اقدار کو ترک کریں اور اپنا ناتا چرچ سے قائم کریں ظلم پھے ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے کشمی کے مسلمان گزشتہ ساب دہائیوں سے بھارت کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے چلے آ رہے ہیں اور اب تک اپنی ازادی کی جنگ لڑے ہیں رواہ ہفتے یوں میں شہدائی کشمی منایا گیا اور سربرسکہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کو پچیس تار گزر گئے ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس آپ کے لیے ایک خصوصی پیکج ہے آئیے دیکھتے ہیں بات کرنے کا حق تو سب کو ہے لیکن کیا وہ بات ضرورت بھی ہے لیکن ضروری جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو وہ افوا بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ تھی تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ریبیٹ کی اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے جہے اور جواب دوں گا میں امتیاز گل وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کریں نکتہ امتیاز دیکھئے ہر جمعہ سے اتوار رات دس وچ کر پانچ منٹ پر سیف پی ٹی بی نیوز پر اے میرے رب میرے بیٹی کی مطد فرمہ اللہ نے اسے پہلے ہی فتح کے لیے چن رکھا ہے یہیں اس سادے آزم پیٹروشیوں کی طرح تمہیں بھی اس سندوق کے بارے میں علم ہے کارڈین دھومتی سندوق کے بیچے ہیں اور دونے دوسرے سے نفرت کرتے ہیں یہ زہر بولی ہے جس نے حضرت آدم کی بیٹے کابیل سے اپنے بھائی کابیل کا قتل کروایا جب تک تم سندوق کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو اگر تمہاری جان نہیں چھوڑے گا یہ باتیں کہنا بہت آسان ہے لیکن میں اور آپ کیا کبھی خود کو ایک خواجہ سرائے کی جگہ پر رکھ کے سوچیں گے خواجہ سرائے بہت پسا ہوتا ہے اس کے پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تیرہ سال کے عمر میں نایاب نے جو پہلی رات گھر سے باہر گزاری وہ کہاں تھی کیسی تھی سڑکی اوپر بھی ماں خسرے کو پیدا کر کے مر گئی یہ تو کوئی بات نہیں میں انسان ہوں کیا آپ دردنا خبروں سے پریشان ہیں کیا سنسنی اب عذیت بن چکی کیا خبریں دیکھ کر ناؤمیدی ہوتی ہے مجھے بھی بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے اس لیے اب میں آپ کے لئے لاؤں ہوں کہ صرف ایسی خبریں جو آنسو نہیں مجھے خوراہت لائیں جو مایو سی کے بجائے انیت پھیلائیں اب میرے ساپ دیکھتے رہیے گوڈ نیوز پاکستان مجھے گوڈ نیوز پاکستان ڈاللہ 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 ڈالل اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ موسیقی 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 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بندوں پر ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح کے وقت دو فرشتے نو ترتے ہوں ان میں سے ایک تو یوں دعا کرتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے دنیا بھر میں نواسی وان یوم شہدہ کشمیر بنایا گیا اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے غریت رہنماؤں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور بھارتی مظالم کے خلاف نارے بازی کی مقررین نے کہا کہ مقبوضہ جمع کشمیر ایک متنازہ علاقہ ہے بھارت نے اسے اپنے جبر و استبداد سے فوجی چھاؤنی میں بدل دیا ہے اس وقت یہاں نو لاکھ بھارتی فوج قابض ہے اور نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی بھی جاری ہے یہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق کی دھجیاں اڑ رہی ہیں پانچ اگست دوہزار انیس سے یہاں انٹرنیٹ موطل اور میڈیا پر پابندیاں جبکہ صحافیوں پر تشدد کا سلسلہ بھی جاری ہے بھارت نے تیرہ ہزار سے زائد لوگوں کو کرفتار کر رکھا ہے اور یہاں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے پچیس ہزار سے زائد غیر ریاستی باشندوں کو کشمیر کے ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ کے اجرا کا عمل جاری ہے یہ سب کچھ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین کے برعقس ہے لیکن عالمی برادری اور عالمی ادارے مہوے خواب ہیں پاکستان نے کشمیریوں کے ساتھ یقجہدی کا عیادہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خدرادیت کے حصول تک کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں صدر مملکت جوکٹر آرف الوی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ شہدہ کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر کی آزادی کا سورج جلو ہوگا انہوں نے کہا بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کے جد و جہد کو سلام پیش کرتے ہیں پاکستان اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے وہ بھارتی بربریت اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے میں ناکام ہیں حضیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی حمایت کی ہے مقبوض آبادی کی آزادی تک حمایت جاری رکھیں گے بھارت نے کشمیر پر غیر قانونی اور ظالمانہ قبضہ کر رکھا ہے جبکہ کشمیری آزادی کے لیے نسل در نسل قربانیاں دے رہے ہیں یوم شہدہ کشمیر تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے سانحے کی یاد میں منایا جاتا ہے جب عبدالقدیر نامی ایک شخص کو مہاراجہ کے فوجیوں نے بغاوت کے الزام میں پکڑ لیا تیرہ جولائی کی سماعت میں ہزاروں کشمیری سرنگر جیل کے باہر اکٹھے ہو گئے اس دوران نماز زہر کے وقت ایک کشمیری کھڑا ہوا اور آزان دینا شروع کی جس پر پولیس نے اسے گولی مار کر شہید کر دیا تو اس وقت ایک اور کشمیری نے آزان دینا شروع کر دی اس طرح آزان کی تکمیل تک بائیس لوگ شہید ہو گئے اور وہ حمت اور قربانی کی عظیم داستان اب بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے گزشتہ ہفتے سربرینکہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کے واقعے کو پچیس سال مکمل ہو گئے ہیں بوزنیہ کے مسلمانوں نے پچیس سال پورے ہونے پر آٹھ ہزار شہدہ کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا جنگ عظیم دوم کے بعد یہ بڑا سانہ تھا جس میں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی یہ تقریب ہر سال ایک پھول نمہ بنائے گئے قبرستان میں ہوتی ہے جہاں چھ ہزار چھ سو تینتالیس قبریں اپنے سفید سنگ مرمر کے قطبوں کے ساتھ نمائیا ہیں فکرت پیزیک نے اپنے والد حسن کی باقیات کو دفن کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے انہیں تلاش کرنے میں پچیس سال لگے ہیں اور میں آج ان کو دفن کرایا ہوں انیس سو بانوے سے پچانوے کی بوزنیہ جنگ میں مارے گئے ایک ہزار سے زائد لوگ ابھی بھی لا پتا ہیں اور ان کی باقیات کا کچھ پتا نہیں آئیتا حسنوک نے اپنے خامند کی نامکمل باقیات کو دفن کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا کہنا ہے کہ مجھے علم ہے کہ پچیس سال بعد وہ کیسے مکمل ہو سکتے ہیں چلیں کچھ تو ہے اب میں اس میں زیادہ تاخید نہیں کر سکتی بوزنیہ نے کرونا وائرس کی وجہ سے اس تقریب کو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ہر سال لاکھوں لوگ اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں لیکن اس مرتبہ صرف چند ہزار لوگوں کو اجازت دی گئی ہے بوزنیہ کے جنگ کے دوران بوزنیہی سرب فورسز نے غیر سرب علاقوں کو خالی کروایا وہاں سے بے گھر ہونے والے مسلمانوں نے مشرقی قصبوں میں پناہ لی سرب رینے کا ان میں ایک قصبہ تھا جسے اقوام متحدہ کی طرف سے محفوظ علاقہ قرار دیا گیا تھا گیارہ جولائی انیس سو پچانوے کو سرب کمانڈر جنرل روکتو ملادویچ نے سرب رینے کا پر حملہ کر دیا جہاں چھوٹے ہتھیاروں سے لیس ڈچ ام دستے موجود تھے لیکن وہ لوگوں کو محفوظ نہ رکھ سکے اور سرب فورسز نے عورتوں اور بچوں کو الہدہ کر کے نوجوان لڑکوں اور مردوں کو قتل کر دیا لاشوں کو اجتماعی قبروں میں دبا دیا گیا جو بعد میں اقوام متحدہ نے اپنے تحقیق کاروں سے کھدائی کروائی اور بوزنیا کے لیڈر کے خلاف مقدمے کے لیے شہادتوں کی صورت پیش کیا گیا مائک پومپیوں نے کہا ہے کہ ہم آٹھ ہزار مقتولین کے لوہہقین سے افسوس کرتے ہیں جو ابھی تک انصاف کی تلاش میں ہیں مزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر کہا ہے کہ مقبوسہ کشمیر میں بھارتی فوج نے اسی لاکھ کشمیریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے اور یہاں بھی ایسے قتل عام کا خدشہ ہے مزیراعظم نے کہا ہے کہ ہمیں پچیس سال قبل خطہ بلاکان میں ہونے والی نسل کشی اور قتل عام سے سبق سیکھنا چاہیے اور ایسے واقعات دوبارہ رونما ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے عمران خان نے کہا انہیں سربرنکہ میں قتل عام کا دن اچھی طرح یاد ہے یہ واقعہ انتہائی دکھ اور صدمے کا باعث ہے انہوں نے کہا آج کشمیری عوام کو مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہاں بھی مسلمانوں کی نسل کشی اور قتل عام کی تاریخ دہرائی نہ جائے کہا جاتا ہے کہ آیہ صوفیہ کے دروازوں کی چوکٹ اسی لکڑی سے بنی ہے جس لکڑی سے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی تامی کی گئی تھی ترکی کی عدالت میں آیہ صوفیہ کو مسجد میں کنورٹ کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں یہ جگہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے ایکولی ریلیجیس ویلیو رکھتی ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک خاص رپورٹ ترکی کے صدر رجب طہی گردگان نے عدالت کی طرف سے آیہ صوفیہ کو میزم بنانے کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد اسے مسجد بنانے کا اعلان کر دیا ہے یہاں عبادات کے سلسلہ اگلے ہفتے شروع ہونے کا امکان ہے ترک صدر نے دس جولائی بروز جمعہ عدالتی فیصلے کے چند گھنٹوں بعد تمام عالمی طاقتوں کے دباؤ کو مسرد کرتے ہوئے پندرہ سو سالہ پرانی اس امارت کو مسجد بنانے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ امریکہ، روس، یورپی یونین اور دیگر ممالک اس کی حصیت کو تبدیل کرنے کی مخالفت کر رہے تھے یونیسکو کی طرف سے اس امارت کو عالمی ورثہ قرار دیا گیا ہے اور یہ ترکی میں ایسا مقام ہے جہاں سب سے زیادہ سیاہ سیر کے لیے آتے ہیں یہ مقام عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کے لیے مقدس حصیت کا حامل ہے یونان کی وزارت ثقافت نے اس عدالت کی فیصلے کو اشتیال انگیزی قرار دیا ہے اور یونیسکو نے کہا ہے کہ اب امارت کی حصیت کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا ترک صدر رجب طیب اردگان نے چھٹی صدی کی اس امارت کو مسجد کی صورت میں بحال کرنے کا وعدہ پورا کیا ہے کیونکہ مصطفیٰ کمال عطا ترک سیکولر دور میں اس کو میزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا ترک صدر نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مساجد کی طرح آیہ سوفیہ کے دروازے بھی تمام مسلم اور غیر مسلم کے لیے کھلے رہیں گے مقامی اور غیر ملکی افراد اس کی سیر کر سکتے ہیں طیب اردگان نے ترک مصدی امور کو اس جگہ کو مسجد میں بدلنے کے لیے احکامات پر دستخط کر دی ہیں امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس فیصلے کو مایوس کن کرا دیا ہے اور امید کا اظہار کیا ہے کہ یہاں جانے سے کسی کو نہیں روکا جائے گا ان 1453 میں سلطان محمد دوم نے اس 900 سالہ پرانے کیترڈرل کو مسجد میں تبدیل کیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے وقت مسلمانوں نے یہاں مینار تعمیر کروائے اور اس کے اندر اللہ کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور خلفاء راشدین کے نام عربی زبان میں لکھے گئے ترکی کی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ یہ مسجد ہے اور مسجد کی جگہ کچھ اور ہونا قانونا ممکن نہیں ہے اور سن 1934 کا کابینہ کا فیصلہ قانون کے برعکس تھا ترک صدر نے اپنی انتخابات کی مہم میں اس جگہ کو مسجد بنانے کی حمایت کی تھی سولہ سال یہ مقدمہ ترک عدالت میں چلتا رہا فیصلے کے بعد ہزاروں لوگ آیا صوفیہ کے باہر جمع ہو گئے اور فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے جشن منایا پوپ فرانسز نے گزشتہ اتوار کو کہا کہ ترکی کی فیصلے سے تکلیف پہنچی ہے سینڈ پیٹر سکوائر میں اپنی ہفتہ وار دعایہ تقریب کے دوران انہوں نے کہا میوزیم کو مسجد میں بدلنے کے فیصلے سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے ترک صدر رجب دیوردگان نے کہا ہے کہ آیا صوفیہ میں چوبیس جولائی بروز جمعہ کو نماز ادا کی جائے گی ورڈ کانسل آف جچز نے بھی ترک صدر سے یہ فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے ترک صدر کا کہنا ہے کہ آیا صوفیہ مسلمانوں، عیسائیوں اور غیر ملکی افراد کے لیے کھولی رہے گی ترکی نیم غالفین کو کہا ہے کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے فیصلے کا تعلق اس کی تاریخی اور دینی اہمیت سے ہے اس کے عالمی ورثی کی حیثیت برقرار رہے گی یہ انسانیت کا ورثہ ہے اور یہاں سب کو آنے کی اجازت ہوگی درخت محول کا خسن دوبالہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اکسیجن فرہام کرنے کا ذریعہ بھی ہیں آپ کو بتاتے چلیں امیزان کے جنگلات پرہ ارز پر پھرپنوں کسی حیثیت رکھتے ہیں یہاں جنگلات کی کٹائی اور آگ لگنے کے واقعات میں روز بھروز اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ ایک تشویشناک بات ہے یہ صرف محول کو خطرہ ہی نہیں بلکہ انسانی جان بھی اس خطرے کی ضد میں ہے آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے ایک خصوصی ریپورٹ امیزان کے جنگلات کی کٹائی اور وہاں آگ سے ہونے والی تباہی میں گزشتہ کئی مہینوں سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے برازیل کی حکومت کے آداد و شمار کے مطابق جون 2019 کے مقابلے میں اس سال یہاں ہونے والی تباہی میں 10.7 فیصد اضافہ ہوا ہے اس طرح اس سال کے پہلے چھ مہینوں میں یہاں جنگلات کی کٹائی میں 25 فیصد اضافہ دیکھنے کو ملا اور یہاں 1184 مربع میل رقبے سے درخت کٹ دیے گئے ہیں ان آداد و شمار کی وجہ سے برازیل کے موجودہ صدر جائر بولسنارو کی حکومت کو تنقید کا سامنا ہے اور ان کی حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے ان پر پہلے بھی الزام تھا کہ ان کی حکومت میں برازیل کے رین فورسٹ کی بہت تباہی ہوئی ہے برازیل میں WWF کی سربراہ میریانا نپلتانو نے کہا ہے کہ حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے آداد و شمار کے مطابق یہاں صورتحال بہت تشویشناک ہے اور ایمیزون میں ہونے والی تباہی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ایمیزون محولیاتی ادارے کی ڈریکٹر این اے الننکار کا کہنا ہے کہ اگر جولائی میں بھی اس تباہی میں اضافہ ہوتا رہا تو برازیل میں جنگلات کی کٹائی کے سالانہ آداد و شمار پندرہ ہزار مربع کلومیٹر سے تجاوز کر جائیں گے حکومتی آداد و شمار کے مطابق دوہزار پانچ کے بعد دوہزار انیس میں سب سے زیادہ درخت کٹے گئے ہیں اور کٹنے والے جنگلات کا رقبہ دس ہزار ایک سو انتیس مربع کلومیٹر بنتا ہے ماحولیات کے ماہرین اور تحقیق کار برازیل کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے موجودہ صدر کی طرف سے یہاں کاشتکاری اور فارمنگ کے ساتھ ساتھ یہاں کانکنی کی اجازت دینے کے عمل کو اس علاقے کے ماحول کو تباہ کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں برازیل کے صدر کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک کے وسی جنگلات محفوظ ہیں اور مجھے خامخواہ الزام دیا جا رہا ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عالمی دباؤ اور بیرونی سرمایہ کاروں کی وجہ سے گزشتہ مئی کے مہینے سے صدر نے یہاں فوج تائنات کر دی ہے اور اگلے ایک سو بیس دنوں کے لیے یہاں آگ لگانے پر پابندی لگا دی گئی ہے سرکاری گزٹ کے مطابق یہاں چھے نومبر تک فوج تائنات کر دی گئی ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے بڑے رین فورسٹ بچانا بہت ضروری ہے جس سے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور انہیں روکنے میں مدد مل سکتی ہے کیونکہ جنگلات بہت مقدار میں زہریلی گیسز کو جذب کرنے اور زخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں برازیل اور امریکہ کے IPAM اور وودز ہول ریسرچ سینٹر کے دیئے گئے ڈیٹا کے مطابق ایمیزون میں جنگلات کی کٹائی اور آگ لگنے کے نقصانات سے ایک سو پندرہ میلین میٹرک ٹنز سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج ہوا ہے جو گزشتہ سال کے مقابلے میں بیس فیصد زیادہ ہے ان کے تجزیعے کے مطابق اتنا کاربن ایک سال کے دوران پچیس ملین کاروں سے خارج ہوتا ہے دیزنی لینڈ کی سیر کو لے چلتی ہوں جی ہاں ایک اچھی خبر یہ کہ دیزنی لینڈ ری اوپن ہو گئے ہیں اور اس خبر کو سنتے ہی بہت سارے سہیہ اس کی سیر و کفری کے لیے وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر سٹرکٹ ایس او پیز ہیں جن کی اوپر عمل درامت کرتے ہوئے ہی آپ کی رسائی وہاں تک ممکن ہوگی آئیے دیکھتے ہیں دیزنی لینڈ کی حوالت سے خصوصی ریپورٹ چار مہینے کی بندش کے بعد گزشتہ ہفتے فلوریڈا میں دیزنی وورڈ کو لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے لیکن احتیاطی تدبیر پر عمل کرنے والوں کو پارک جانے کی اجازت ملی ہے کیونکہ یہاں ابھی بھی کرونا کے بار جاری ہیں کرونا کی بندش کے بعد دیزنی وورڈ کھلنے پر رنگ برنگے ماس پہنے سیاہوں کو مکی نے دور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے خوش آمدید کہا ہے ارلینڈو کمپلیکس میں موجود دنیا کے دو مشہور پارکس کو لوگوں کے لیے کھولا گیا ہے لیکن یہاں ایک محدود تعداد میں لوگوں کو سیر کی اجازت دی گئی ہے اور یہاں آنے والوں کے لیے احتیاطی تدبیر پر عمل کرنا بھی لازم ہے تاکہ لوگ وائرس کے زد میں آنے سے محفوظ جہ سکیں پارک کے چیئرمین جوشتی اماروں کا کہنا ہے کہ ہم پر اعتماد ہیں کہ ہم نے پارکس کو کھولنے کے لیے ذمہ داری سے منصوبہ بندی کی ہے انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ ایک نئی دنیا ہے جس میں ہم کام شروع کر رہے ہیں اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ بہت جلد کوئی تبدیلی آئے گی انہوں نے کہا کہ ایشیا میں پارکس کھولنے سے ہمیں یہ حوصلہ ملا ہے کہ فلوریڈا میں بھی پارکس کھولے جا سکتے ہیں شنگھائی ڈیزنی لینڈ کو میے میں کھول دیا گیا تھا اس کے بعد جون میں ہانگ کانگ اور ٹوکیو میں ڈیزنی لینڈ کو جولائی میں سیاہوں کے لیے کھولا گیا ہے جی اماروں نے کہا کہ مجھے پتا نہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ لوگوں میں ابھی بھی سیر کو آنے کی چاہت موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال دوہزار اکیس میں یہاں آنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا میجک کنگڈم اور اینیمل کنگڈم کو لوگوں کے لیے کھولا گیا ہے یہاں آنے والے مہمانوں اور وہاں کام کرنے والوں نے ماسک پہن رکھے تھے بات میں داخلے سے پہلے سب کے ٹیمپریشر کو چیک کیا گیا پھر انہیں ہدایات دی گئیں کہ سماجی دوری کو اپنائیں اور فاصلے میں رہ کر سیر کریں بات میں لوگوں کی آسانی کے لیے نشانات بھی لگا دیے گئے ہیں تاکہ انہیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ وہ کہاں بیٹھ سکتے ہیں اور کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں وال ڈیزنی ورڈ کے دو اور پارکس ایپکارٹ اور ڈیزنی ہالی ورڈ سٹوڈیوز کو بھی جلد کھول دیا جائے گا پارک انتظامیوں نے یہاں آتش بازی اور پیٹس کے ساتھ دوسری ایسی سرگرمیوں کو بھی موطل کر رکھا ہے جس میں لوگ زیادہ تعداد میں آتے ہیں اور لوگوں کو ان کے محبوب کردار مکی ماؤس سے بھی ذرا فاصلے سے ملنے کی ہدایات کی گئی ہیں اس طرح سنڈریلا سے بھی فاصلہ رکھنا ضروری ہے لیکن لوگ یہاں آ کر خوش ہیں ڈیزنی لینڈ میں ستتر ہزار لوگ کام کرتے ہیں ڈیزنی لینڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ملازمین کو باقاعدہ تربیت دی ہے کہ آنے والے مہمانوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کیسے کروایا جائے ہم نے پارکس میں مختلف جگہوں پر سیر کو آنے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر کے سائنگ بورڈز کے ساتھ ساتھ اعلانات کے ذریعے انہیں بتانے کا انتظام بھی کر رکھا ہے یہاں مہمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں کرونا سے ڈیزنی فلم ٹی وی اور ٹیم پارک کے کاروبار کو بہت نقصان ہوا ہے اب یہاں مہمانوں کو آنا خوش آئند ہے جس سے وارڈ ڈیزنی وارڈ کمپنی کے ہونے والے خسارے میں کمی آئے گی ٹوریڈا کے گورنر نے ڈیزنی لینڈ کو میے کے آخر میں ہی کھولنے کی منظوری دے دی تھی ٹی اماروں نے کہا کہ شنگھائی ڈیزنی لینڈ نے اپنی گنجائش میں بیس فیصد اضافہ کر لیا ہے اب یہاں سولہ ہزار لوگ گزانہ سیر کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم شنگھائی کے تجربے سے کافی مطمئن ہیں ڈیزنی لینڈ پیرس کو بھی چار مہینے کی بندش کے بعد کھول دیا گیا ہے اور یہاں لوگوں سے کوئی ٹکٹ نہیں لیا گیا جبکہ سماجی دوری اور ماسک کو پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے اس طرح ہام کام میں کرونا کی طرف سے تیسری مرتبہ وار کرنے پر ڈیزنی لینڈ کو بند کر دیا گیا ہے برطانیہ کے یورپ سے علیدی کے بعد کی صورتحال اور مستقبل میں ہونے والے معاملات کے حوالے سے یورپی یونین کے ممالک میں بہمی صلاح مشورے جاری ہیں یورپین کاؤنسل کی چھ ماہ کی صدارت اس وقت جرمنی کے پاس ہے اور جرمن چینسلر انجیلا مستقبل میں برطانیہ کے ساتھ یورپی یونین کے کسی مہائدے کے لیے زیادہ پر امید نہیں دیکھتی آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک خاص رپورٹ جرمن چینسلر انجیلا مرکل کہتی ہیں کہ یورپین یونین کرونا کے چیلنج سے نکل کر زیادہ مضبوط اور متحد ہوگی مرکل نے برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کو بتایا کہ یورپین کاؤنسل کی چھ ماہ صدارت میں انسانی بنیادی حقوق وائرس سے زیادہ خطرہ ہے ان کا تحفظ میری پہلی درجی ہے یورپ میں لاکڈاؤن آسان ہونے کے بعد اپنے چیمبر کے طورے کے موقع پر انہوں نے کہا ہم نئے یورپ کی ابتدا چاہتے ہیں مرکل نے ستائیس ممالک کے یورپ کو متحد ہونے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ متحد ہوں ایسا نہ ہو کہ جیسے وائرس سے نمٹنے کے لیے ہر ملک اکیلا لڑ رہا تھا کوئی میڈیکل کیٹس کے حوالے سے پریشان تھا اور کسی نے اپنی سرحدیں بند کر دی تھی جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ یورپی یونین اور برطانیہ کے مستقبل کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات میں کوئی خاص پیشرفت نہیں ہوئی انہوں نے کہا ممکن ہے ایسی کوئی ڈیل نہ ہو سکے جرمنی اس بات کا حامی ہے کہ اس سال کے آخر تک برطانیہ کے ساتھ مستقبل کی شراکتداری کا کوئی معاہدہ ہو جائے اور انہوں نے خبردار بھی کیا ہے کہ یورپی یونین دوہزار اکیس میں برطانیہ سے الہدگی کے لیے تیار رہے برطانیہ نے گزشتہ جنوری میں یورپی یونین چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا جس سے یورپ اور برطانیہ کے ماں بین کسٹم یونین ختم ہو چکی ہے برطانیہ کی یورپ سے الہدگی کا وقت جرمنی کی صدارت میں آ رہا ہے جیسا کہ یکم جولائی سے اکتیس دسمبر تک یورپیون کیانسل کی صدارت جرمنی کے پاس ہے مرکل نے سوالات کے وقفے میں پارلیمنٹ کو بتایا کہ مذاکرات میں مصبت پیشرفت بہت محدود ہے انہوں نے کہا کہ یورپ تو اس سال کے آخر تک معاہدے کے لیے راضی ہے لیکن جرمنی اور یورپی یونین کو تیار رہنا چاہیے ممکن ہے ایسا کوئی معاہدہ نہ ہو سکے جرمن وزیر خارجہ ہائیکوماس نے لندن پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات آہستہ اور سست روی کا شکار ہیں ہم جانتے ہیں کہ برطانیہ کوئی معاہدہ کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں برطانیہ نے اس وقت تک یورپی یونین کے کسی بھی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے یورپ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کی ہے تہم مذاکرات جاری ہیں ویسے برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن برطانیہ کی یورپ سے الہدگی کے حامی ہیں اور یورپ سے کم سے کم کاروبار ان کی ترجیحات میں شامل ہے گزشتہ ہفتے برطانیہ کے مندوب مذاکرات کار ڈیویڈ فروسٹ اور یورپی یونین کے مندوب مائیکل بارنیر کے درمیان مذاکرات کا ایک دور ہوا ہے جس میں اہم معاملات پر بات چیت کی گئی ہے برطانوی وزیراعظم کے ترجمان کہتے ہیں کہ معاہدہ ابھی بھی ممکن ہے اب کیا یہ آزاد تجارت کا معاہدہ ہوگا یا صرف تجارتی تعلقات جس طرح آسٹریلیا کے ساتھ ہیں اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے منگل سات جولائی کو برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن اور جنرمن چانسلر انجلہ مرکل کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی بوریس جانسن کا کہنا تھا کہ اگر کوئی بہتر ڈیل تیہ نہ ہوئی تو برطانیہ یورپ کے ساتھ آسٹریلیا کی ترز کے تعلقات رکھے گا واضح رہے کہ یورپی یونین اور آسٹریلیا کے درمیان تجارت کا کوئی بڑا معاہدان نہیں ہے جنرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ برلن انہی دنوں میں ریکاوری فنڈز کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کے دوران معاہدہ چاہتا ہے اس فنڈ کا مقصد کرونا سے متاثرہ ممالک کی مدد کرنا ہے جنرمن وزیر خارجہ ماس کا کہنا ہے کہ جنرمنی چین کے ساتھ سرمایہ کاری کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کو ری شریول کرنا چاہتا ہے یہ اجلاس ستمبر میں ہونا تھا لیکن وبا کی وجہ سے ملتوی ہو چکا ہے زندگی خوشی اور غم کا ایک بہترین ملاپ ہے آپ کو بتائیں کہ کرونا کی باعث لوگ گھروں میں محدود ہو کے رہ گئے تھے لیکن اب ایس او پیس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اس کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے ترکی کی حکومت نے اب شادی ہوس کھوننے کا فیصلہ کیا ہے آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ تنیا بھر میں رقف شادی کا اہم جز ہے اور ترکی میں بھی شادیوں پر دلہا اور دلہن اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں ستائیس سالہ دلہن فیلیز پیکر کا کہنا ہے ہم ایک ہی وقت میں اداس اور خوش ہیں ہم اپنی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے لیکن اب ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کی خوشی ہے اسی طرح دلہا سردل امان کہتا ہے ہم اس برے وقت میں خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی دن میریج غال میں بکنگ مل گئی ہے مجھے اس کی بہت خوشی ہے ہم مہمانوں کی وجہ سے مجبور ہو گئے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر رقص کیا ہے ترکی نے کئی مہینوں کی بندش کے بعد شادی ہالز کھولنے کی اجازت دے دی ہے اب نئے جوڑے اپنی شادی کے موقع پر ایک دوسرے سے صحت یا بیماری کے باوجود موت تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا عہد کر رہے ہیں ترکی نے گزشتہ دنوں میریج ہالز کھولنے کی اجازت دے کر وبا کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو بڑی حد تک ختم کر دیا ہے یکم جولائی سے ترکی نے تھیائٹرز اور انٹرنیٹ کیفے کھولنے کی اجازت دے دی ہے کیونکہ ترکی کی حکومت کرونا کی وبا کے باوجود ملکی معیشت بحال کرنا چاہتی ہے تیس سالہ دلہا سردل امان ہوتیل میں بوکنگ ملنے پر بہت خوش ہے جبکہ شادی کے ایک دوسری تقریب میں چوبیس سالہ دلہن میروی کیکر کا کہنا ہے مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ شادی ہے اور رقص نہیں ہو سکتا کیونکہ وبا کی وجہ سے خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو چھو بھی نہیں سکتے مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہو رہی ہے لیکن ٹھیک ہے ایسے بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے تین مہینے پہلے بھی اپنی شادی میں تاخیر کر رکھی ہے ترکی نے جون کے ابتدا میں ریسٹورنٹس اور کیفے کھول دیئے تھے اور شہروں کے درمیان سفری پابندیاں بھی ختم کر دی تھیں کرونا کیسز میں اضافے کی وجہ سے صدر رجب طیب اور دوان نے ترکی کی عوام کو خبردار کیا تھا کہ کرونا سے محفوظ رہیں ترکی میں اس وقت تیرہ سو مریضوں کا اضافہ روزانہ ہو رہا ہے ترک عوام کے پارکس اور عوامی جگہوں پر چھٹیاں گزارنے آنے کی پجا سے حکومت نے بڑے شہروں میں ماسک پہننے کو لازمی قرار دے دیا ہے استمبول کے گیارہ سو پچاس شادی ہالز نو بیہتہ جوڑوں کی میزبانی کے لیے تیار ہو چکے ہیں میریج ہالز میں جانے کے لیے نئی سفارشات اور احتیاطی تدابیر کی منظوری دے دی گئی ہے جیسے کہ مہمانوں کا ٹمپریچر چیک کیا جائے گا اور انہیں ہاتھوں پر سینٹائزر لگانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے سو ویورز آج کے لیے بس اتنا ہی ہمیں اپنے فیڈبیک سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا ہمارا ای میل ایڈریس ہے worldview at ptv.com.p کے اپنا بہت خیال رکھئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی موسیقی